جینیفر بنسیوال اور مونکہ بھدوریا کے بعد اب تارک مہتا کا الٹا جشمہ میں ریٹا رپورٹر کا کردار نبھانے والی ایکٹرس پریہ آہوجہ نے بھی اسد موڈی پر اپنا گصہ نکالا ہے ایک انٹیویو میں پریہ نے بتایا کہ اسد موڈی نے انہیں مکھی کی طرح شو سے باہر نکال دیا ہے انہوں نے شو میں کلاکاروں کے لیے بہت خراب ماحول ہونے کی بات کی دراصل پریہ سے جب سوال کیا گیا کہ وہ شو سے کیوں گائب ہیں اور کیا ایکٹرس کے ساتھ سیٹ پر گلت طرح سے برطاو کیا جاتا ہے اس پر انہوں نے کہا ہاں جب ایکٹرس تارک مہتا کا الٹا جشمہ میں کام کرتے ہیں تو وہ منٹل ہیرسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں میں نے بھی وہاں مانسک روپ سے کئی ساری پریشانیوں کو جھیلا ہے پریہ نے کہا کہ لیکن مجھ پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوا شاید مالو راجدہ کی وجہ سے کیونکہ وہ میرے پتی ہیں جو کی چودہ سالوں سے اس شو کو ڈریکٹ کر رہے ہیں وہاں کام کرنے کا کیول یہی ایک فائدہ ملا کہ میرا کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا مجھے کبھی بھی باہر کام کرنے سے روکا نہیں گیا ریٹا ریپورٹر نے کہا اسیت موڈی سوہیل رمانی اور جتن بجاج میرے چھوٹے بھائی جیسے ہیں انہوں نے میرے ساتھ کبھی کوئی غلط برطاو نہیں کیا لیکن جہاں تک کام کی بات ہے تو میرے ساتھ نائنصافی کی گئی مالو سے شادی کے بعد انہوں نے میرے ٹریک کو کم کر دیا اب پہلے جیسا نہیں رہا پرگننسی کے بعد تو مجھے اپنے رول کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا پریہ کہتی ہیں وہ کئی دفعہ مجھ پر کومنٹ کیا کرتے تھے یعنی اسیت موڈی ان پر کومنٹ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے ارے تجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے مالو تو کام کر ہی رہا ہے تو رانی کی طرح اپنی لائف جی میں مالو سے شادی کرنے سے پہلے اس شو کا حصہ تھی حالانکہ مجھے کبھی صحیح سے رسپانس نہیں ملا مالو شوٹنگ کر رہے تھے اور میں بھی کچھ کام کر رہی تھی اس لیے مجھ پر آرتھک روپ سے تو کوئی اثر نہیں پڑا اس لیے میں نے کبھی بولنے کی حمد بھی نہیں جھٹائی پریہ آہوجہ نے جونیفر مصری کی تعریف کی انہوں نے بتایا کہ وہ سیٹ پر سبی کا خیال رکھتی تھی وہ سب کے لیے کھڑی رہتی تھی انہیں تاجب ہے کہ مندار نے ان کے خلاف کیوں بولا جبکہ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے پریہ نے آگے یہ بھی کہا کہ انہیں یون اتپیڈن کے بارے میں بھی نہیں پتا کیونکہ وہ اس وقت سنگاپر میں موجود نہیں تھی لیکن کام کے دوران وہ کبھی بھی انشاثن ہی نہیں رہی تھی ان کا نیچر کبھی بھی ابیوزیو نہیں تھا وہ تو کیمرہ پرسنز کے ساتھ بھی بہت اچھے سے برتاؤ کیا کرتی تھی پریہ آوجہ نے کہا کہ مونے کا بہتوریا اور باقی جو بھی لوگ اسد موڈی کے خلاف بول رہے ہیں وہ غلط نہیں ہیں ایسا اس لیے ہے کیونکہ اسد موڈی اور ان کے لوگوں نے خود ان کے میسیجز کے جواب بھی نہیں دیے ہیں پریہ نے آگے کہا کہ مالب نے شو چھوڑ تو دیا ہے میں نے اسد بھائی کو کئی بار میسیج کیا کئی بار پوچھنے کے لیے کہ شو میں میرا ٹریک کیا ہے لیکن ان کا کوئی جواب نہیں ملا ہاں مجھے برا لگ رہا ہے جب سے مالب نے شو چھوڑا ہے تب سے انہوں نے میرے میسیجز کا جواب دینا بند کر دیا انہیں شو چھوڑے ہوئے چھے مہینی سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لیکن مجھے شوٹ کے لیے نہیں بلائے گیا ایک آرٹس ہونے کے ناتے مجھے یہ انفیر لگتا ہے انہوں نے کہا میں نے سحیل کو فون کر کے ریکویسٹ کی کہ وہ اسد جی سے میرے ٹریک کے بارے میں پوچھے میں نے اسد کو کئی بار میسیج کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے یہ بھی پوچھا کیا میں ابھی بھی اس شو کا حصہ ہوں یا نہیں لیکن ان باتوں کا مجھے کبھی کوئی جواب نہیں ملا